اسلام علیکم ناظرین گرمی کی شدت بڑھتے ہی بہت زیادہ مسئلہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ان میں سے ایک ہے گیسٹرو انٹرائیٹس جسے عام الفاظ میں گیسٹرو کہتے ہیں گیسٹرو انٹرائیٹس کیا ہے کہ یہ بسیکلی آپ کے میدے اور آنت کی سوزش ہے گیسٹرو میدے کو کہتے ہیں انٹرائیٹس انٹرسٹائن کو کہتے ہیں ان دونوں کی سوزش ہو جائے تو اس کو گیسٹرو انٹرائیٹس کہتے ہیں گیسٹرو انٹرائیٹس جو ہے اس کی کچھ علامات دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں سب سے بڑی علامات ہیں ڈائریا پیٹ خراب ہونا پیچس لگنا بہت بوری جانا ڈائریا ہوتا ہے اس کے بعد کچھ لوگوں کو وومیٹنگ ہوتی ہے یعنی ان کو الٹیاں آتی ہیں اور پیٹ میں درد ہوتا ہے اگر تو پیٹ میں درد کے ساتھ ڈائریا ہے تو گیسٹرو ہم کہتے ہیں پیٹ میں درد کے ساتھ اگر صرف وومیٹنگ ہے جو ہے اس کو گیسٹرو ہی کہتے ہیں لیکن اگر پیٹ میں درد کے ساتھ آپ کو ڈائریا بھی ہے وومیٹنگ بھی ہے تو پھر ہمیں تھوڑا ہیزرے کی طرف جانا پڑتا ہے اس کو کولرا کہتے ہیں تو آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے گیسٹرو اس میں موسٹ آف تا ٹائم لہور میں یا پنجاب میں شدید گرمی کی وجہ سے جو گیسٹرو انٹرائیٹس پھیل ہے وہ ڈائریا یعنی پیچس اور پیٹ میں درد ہے اب اس کی دیکھتے ہیں اس کی وجوہات کے ہیں اس میں سب سے پہلے بڑا بڑا کامن ہے کہ وائرس ہے روٹا وائرس اس کی وجہ سے یہ پھیلتا ہے جو ہم گزا کے تھوڑے گندے کوئی باہر سے فوڈز لیتے ہیں یا صفائی نہیں ہے اس کی وجہ سے ہے جو روٹا وائرس ہمارے اندر آ جاتا ہے اور گیسٹرو انٹرائیٹس کا آز کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وائرل گیسٹرو انٹرائیٹس لیکن یہ بکٹیریل کی ہو سکتا ہے جس میں ایکولائی کا آز کرتا ہے جی آر ڈی آز کرتا ہے انٹومیبہ ہسٹولائیٹی کا آز کرتا ہے اس کا مطلب اس کی ٹریٹمنٹ دو چیزوں پر ڈپینڈ کرے گی یا تو یہ وائرل ہے تو انٹی وائرل دینی پڑے گی یا کہ انٹی بکٹیریل ہے تو بکٹیریل دینی پڑے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ پہلے اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ بکٹیریل ہے یا وائرل ہے اب چند علامات کی بات کر لیں پیٹ میں شدید درت ہونا پیٹ میں مروڑ پڑنا پیٹ میں کریم پڑنا ڈائریا اور وومٹنگ یہ اس کی عام علامات ہیں اب اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف چلتے ہیں تو ٹریٹمنٹ میں اگر پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کو بکٹیریل ہے تو پھر انٹی بائٹک چاہیے اور موسٹ آزا ٹائم اس کو کوئی ہمیں ٹیسٹ نہیں کرونا پڑتا تو ہمیں انٹی بکٹیریل میڈیسن ہی خیرو کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو ڈراغ آف چائز جو کرونک ڈائریا کے لیے جو ہمارے پر بنتی ہے بکٹیریل انفیکشن کے لیے وہ ہے سپرو فلوکسسین یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں فلیجل یا میٹرونیڈازول کا استعمال کر کرنا پڑتا ہے یا انٹیمیزول بھی ٹیبلٹ ایزری جو ہے وہ استعمال کرنی بڑھتی ہے اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ہمیں کوئی پرو بائٹک استعمال کرنا پڑتا ہے جیسے کہ یہ فلورا میکس ہے یہ استعمال کرنا پڑتا ہے اب یہ تو ہے بکٹیریل انفیکشن کے کیس میں تو بکٹیریل انفیکشن کے کیس میں اگر آپ کو یہ مسئلہ آ رہا ہے اور بہت زیادہ بیچس ہو رہے ہیں تو آپ یہ انٹی بائٹکس اور یہ فلیجل کا کمبینیشن استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر وائرل ہے تو پ آپ سے کچھ نہیں کرنا تو پھر آپ نے صرف احتیاط ہی کرنا ہے اب اس کی پریز یہ ہے کہ آپ نے باہر سے کھانا نہیں کھانا باہر سے کوئی چکنائی والی چیزیں نہیں کھانی کیونکہ گرمی ہے گرمی میں مکھیاں ہیں جہرہ سیم وغیرہ بیٹھتے ہیں اسے ہوایڈ کریں گرمی اور اس کا استعمال کریں زیادہ پانی فلیوٹز لیں کھانے کے اندر تھوڑا گیاب رکھیں اور زیادہ ڈی ہائیڈریکشن سے ہوایڈ کریں بچوں کے لیے بلکل باہر میں چکنائی والی برگ پیزہ بلکل چھوڑ دیں ہاتھ سابن سے اچھی طرح دویں کھانا کھانے سے پہلے بھی کھانا کھانے کے بعد میں واشروم جاتے وقت بھی ہاتھ اچھی طرح دویں واشروم سے واپس آتے وقت بھی ہاتھ اچھی طرح دویں اگر آپ سیمنگ پولز میں نہانے جا رہے ہیں ڈیمز میں نہانے جا رہے ہیں یا کوئی آپ مطلب گرمیوں میں لوگ جاتے ہیں تو پانی پینے سے ایسی طرح کریں وہ پانی استعمال نہ کریں آپ کے موہ کے طرح پانی نہ جائے اور وہاں پر بھی گانت زی زیادہ ہوتا ہے اگر لوگ یورینیٹ وغیرہ بھی کر دیتے ہیں تو احتیاط کریں اپنے پرسنل سویمنگ پولز کے اندر یا ہاتھے جگہ پہ جو ساف سترے ہوں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں نمبر دو پہ آپ نے جو ہے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اپنی ہائیجین کا صفائی سترائی کا سابن سے اچھی طرح ہاتھ دونے ہیں اچھی طرح جو ہے اپنے جسم کو ساف سترہ رکھنا ہے نہانا ہے اور تیسری اور اہم بات باہر سے لوکل روڈ پہ پھرتے مشروبات جوس ایسکرین سے آوائیڈ کریں کیونکہ گرمی کی شدت زیادہ ہے تو کسی بھی وقت خدا نہ خواستہ کوئی بیکٹیریا یا وائرس روٹا وائرس کی جسم میں داخل ہو کے آپ کی بیماری کی وجہ بن سکتا ہے تو ناظرین اپنے اور اپنے پیاروں کو بچائیں اگر بہت زیادہ ڈائریا اور بہت زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے اور آپ کو اتنے زبردست قسم کا ڈائریا کہ آپ دو دفعہ سٹول پاس کر چکے ہیں ہن پانی کی طرح آ رہا ہے تو آپ فوراں پلیز ڈا کریں ہسپیٹل میں جائیں اور وہاں بہت سارے سینٹرز بنے ہیں جہاں پہ روٹا وائرس یا گیسٹوینٹریٹس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو بہت سارے لوگوں کو شیئر کریں تاکہ بہت سارے زندگیاں بچائی جاسکیں مجھے دیں اجازت اللہ